بیڑ سے نجم الدین صاحب کو ہم نے یہاں پر بلایا ہے میں آواز دیتا ہوں کریئر گائیڈنس کی انسائیکلوپیڈیا اور ہمارے سب سے سینئر کانسلر جناب نجم الدین صاحب کو کیوائے اور بچوں کو ریپیٹڈ انسٹیٹوٹ سے مطارف کر آئے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام اللہ رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہرے بچوں صبح سے آپ لگاتار مطلیف موضوعات کو سن رہے ہیں آپ بہت زیادہ موٹیویٹ ہوئے ہیں آپ نے اپنا گول سیٹنگ کا پروسس شروع کیا ہے آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو گلوبل سیٹیزن بننا ہے گلوبل سیٹیزنشپ یقینا ہم پہلے سے ایک عالمی ملت کے ممبر ہے رکن ہے مسلمان پورے دنیا میں موجود ہیں یہاں گلوبل سیٹیزنشپ سے مراد یہ ہے کہ دنیا کی تمام خواموں پر ذہنی طور پر انٹیلیکشنل لیول پر آپ چھا جائیں جو دنیا میں تراخی کے مواقع ہیں وہ مواقع آپ کے بھی دستیاب ہوں وہ مواقعوں پر آپ کا دسترز ہو آپ تراخی کریں وہ کیسے کر سکتے ہیں آپ اس لئے کی کچھ رہنمائی انشاءاللہ چند سیکندوں میں آپ کے سامنے رکھنی ہے پیارے بچوں ہم آپ جانتے ہیں جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں ساڑھے چھس سو انیونسٹیز ہیں چالیس ہزار کالیجز ہیں ان چالیس ہزار کالیجز میں آج کے چند منٹوں کی گفتگو میں آپ کے سامنے جو ریپیوٹیڈ جو میاری ادارے ہیں ملکی سطح پر اس میں سے بھی چند کی فیرست آپ کے سامنے رکھنی ہے انہی اداروں میں اگر آپ ایڈمنشن لے کر اپنی تعلیم مکمل کرتے ہیں وہ سکیل اور صلاحیت آپ کے اندر پاتے ہیں تو یقیناً آپ نہ صرف ہندوستان کے برے ماحول میں چھا جائیں گے بلکہ آج کی اس گلوبل دنیا میں آج کی اس عالمی سطح پر جو مظہرنامہ آپ کے ہمارے سامنے ہے اس پر آپ چھا سکتے ہیں آئیے اس ملک میں آپ کے لئے کون کو اسے مواقع ہیں تیزی سے ہم اس پر نظر دارانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس میں آپ کو کیسے ایڈمیشن مل سکتا ہے آپ کو کیا کرنا پڑے گا دیکھیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس ملک میں انڈین انسٹیٹوٹ آف ٹیکنالوجیز یہ ادارے اور اس ادارے سے فارغ ہونے والے طلباء اور طالبات اب تک کسی انڈسٹری کے کسی کارخانے کے ورکر ہوتے تھے آہستہ آہستہ زمانہ بدلتا گیا اب وہ ان کے صلاحیتوں کے وجہ سے ان کا موقعام وہ صرف کسی انڈسٹری کے ایک کلپرزے نہیں ہیں بلکہ وہ اس انڈسٹری کے اس کارپوریٹ لیڈرشپ کے موقع پر آئے ہیں دوسرا سٹیج تیسرا مرحلہ یہ آیا ہے کہ یہ ذہن اب صرف کارپوریٹ لیڈرس نہیں ہیں بلکہ اب پولٹیکل لیڈرس بن چکے ہیں اس ملک میں آپ کا معلوم ہو گیا کہ کئی ریاستوں کے وزرائے آلہ اور مرکزی حکومت کے کئی وزراء آئیٹی سے فارغ ہیں آپ دیکھتے ہیں دلی کے جو ہے چیف منسٹر وہ آئیٹی سے فارغ ہیں کھراکپر گوا کے ایک سی ایم وہ بھی آئیٹی انہیں پری کر جو فلوک ڈیفنڈ منسٹر ہے پچھلے گورنمنٹ میں جہر امرمیش ایک منسٹر تھے وہ آئیٹی پوہی سے فارغ ہیں مہاراشتہ اسٹریٹ میں آپ دیکھتے ہیں چگن بوجبل وہ آئیٹی سے فارغ ہیں اب یہ ادارے صرف کسی کارخانے کے کلپرزے نہیں بلکہ کارپوریٹ لیڈرس بلکہ پولٹیکل لیڈرس بن چکے ہیں آئیے ہم اس اداروں میں جو ایڈمیشن کے پروسس چلتا ہے آئیٹی میں ان اداروں کو تھوڑا سا دیکھیں گے تو اس ملک میں آج سے پانس سال پلے تک صرف چھے آئیٹیز تھے لیکن اب آئیٹیز کی تعداد تقریباً اٹھرہ کے خریب ہو گئی ہے اس سال کے دو ڈیکلیریشن کے ساتھ ساتھ آپ کے شہر میں بمبئی میں آئیٹی پوہی ہے آپ میں سے وہ طلبہ طالبات میں جس نے سبار سکسٹی پرسنٹ نے ہاتھ اٹھایا تھا کہ مجھے انجنئر بننا ہے انجنئر بننے کے اس پروسس میں آپ کی ٹاپ پرائیریٹی آئیٹی ہونے چاہیے تعلیم میں یہ مقام یہ مرتبہ اگر آپ کے پاس آتا ہے تو مجھے امید ہے کہ یہ جو تین ہزار کا مجموعہ ہے کل دنیا کے منظر نامے پر آپ کے تعلق سے بھی یہ پوزیٹیو خیالات دنیا کے سامنے آئے اس امید کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں دوسرا ہے انڈیا انسٹوٹ آف میننجمنٹ ملک کے جو ناموارے ادارے ہیں میں پہلی فیرست آپ کے سامنے وہ رکھ رہا ہوں جن اداروں کو سن کر جن اداروں کی فیس سن کر آپ ڈیرے نہیں اپنے معاشی جو کمزوری ہے اس کو روڑا نہ بنائیں بلکہ یہ وہ ادارے ہیں جس کو گورنمنٹ آف انڈیا نے اپنی فیرست میں شمار کیا ہے آپ اگر منسٹری آف مانیریٹی کے ویب سائٹ پر جائیں گے اس ویب سائٹ کی میریٹ کا مینز کے اس کلک کریں گے اس میں آپ کو تقریباً ایٹی فائنسٹوٹ پیسے ملیں گے جس انسٹوٹ میں اگر آپ ایڈمیشن لیتے ہیں تو مانیریٹی کے اقلیتوں کے بچوں کی پوری فیس ریمبرس ہوتی ہے وہ فیس آپ کو معاف ہوتی ہے فر ایکزمپل ہندوستان میں اب تقریباً سولہ آئی ایم ہیں انڈیان انسٹوٹ آف مینجمنٹ جہاں سے دو سالہ ایم بی اے کورس مکمل کرنے کے بعد یہ لوگ بھی جیسا آئی ایم کی فیس جو ہے وہ آٹھ لاکھ سے کم نہیں ہے پورے بھارت میں آئی ایم احمد آباد جائیں گے تو اس کی ایڈ پرزنٹ سالہ نا فیس ساڑھے ناولاک روپے ہے آپ سنچیں گے ساڑھے ناولاک روپے میں کہاں سے لاؤں گا آپ ایڈمیشن لینے کی تیاری تو کیجئے آپ اگر وہاں ایڈمیشن پاتے ہیں تو ساڑھے ناولاک فرسٹیئر کی ساڑھے ناولاک سیکنڈیئر کی یہ فیس آپ کو انیس لاکھ فیس گورنمنٹ آف انڈیا آپ کو ریمبرز کرے گی صرف آپ کو ایڈی ٹائم آف ایڈمیشن فیس بھرنے پڑتی ہے بعد میں فیس آپ کو وہ محافظ ملے گی یہ تقریباً پچھے سی انسٹیٹوٹ ہے میں تیزی کے ساتھ اسی کو کروں گا انڈیا انسٹوٹ آف مینجمنٹ میں ایڈمیشن کے لیے آپ کو ڈگری چاہیے آپ بی اے ہیں بی کام ہیں بی ایسی ہے انجنینگ ہے آپ بی ایسی اگری کیے ہیں بی فارمیسی کیے ہیں آپ نے یا ایم بی بی ایس کیا ہے بی ایم ایس کیا ہے بی ایچ ایم ایس کیا ہے اینی ڈگری اولڈر is eligible to appear for آئی ایم انٹرس اگزامنیشن کیا اٹ نام کا اگزام ہوتا ہے اگسٹ میں اس کا ایڈ آتا ہے نوٹیفیکشن نومبر کے مہنے میں اس کا اگزام ہوتا ہے مارچ میں ریزلڈ آتا ہے وہ اپریل کے مہنے سے ایڈمیشن پروسس کمپلٹ ہوتا ہے اور ایکاڈیمی کیئر جون سے اس کا سٹارٹ ہوتا ہے دو سال آپ کا یہ کورس ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو تاجب ہوگئے سن کر کہ آئی ایم کا کوئی طالب علم اپنے کورس کے مکمل ہونے کے بعد پھر جاب سرچ میں باہر رہتا ایسا نہیں ہوتا بلکہ جب آئی ایٹی اور آئی ایم کے بچے آخری سال میں ہوتے ہیں تو اسی وقت کیمپس انٹریز ہوتا ہے اور کیمپس انٹریز میں ان کو کمپنیز کے آفر ہوتے ہیں آپ کا اگزام ہونے کے بعد ریزلٹ آنے کے بعد ہماری کمپنی کو جوائن کیجئے یہ آپ کا پیکج آپ نے سنا ہوگا اقبارات میں آئی ایٹی کے بچوں کو ایک کروڑ اسی لاکھ کا پیکج گوگل میں میکرو سافٹ میں کئی دنیا کی کمپنیز میں اسی طرح کا پیکج آئی ایم کے سٹونڈز کو ملتا ہے اور یہ طلبہ جو آئی ایم سے فارغ ہوتے ہیں یقینا وہ ملت کا ایک سرمایہ ہوں گے ہماری تمنا ہوگی آپ بھی اس اداروں میں ایڈمیشن لیں کی کوشش کریں نیشنل انسٹوٹ آف ٹیکنالوجی یہ پورے بھارت میں تیس ہیں یہ آئی ایٹی کے بعد نیکسٹ نمبر کے ٹاپ لیول کے انجنینگ کالوجز ہوتے ہیں پورے بھارت میں گورنمنٹ آف انڈیا نے 50% اسٹیٹ کا بجٹ 50% سنٹر گورنمنٹ کے بجٹ سے اس کو سٹارٹ کیا ہے اے نائن ٹی میں ایڈمیشن کے لیے آپ کو جیں ڈی 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 من اجزام دینا پڑتا ہے جب آپ ٹویلت میں رہیں گے جیں ڈی 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 میں شروع میں کہا کہ چودہ لاکھ بچے آمدر پر بیٹھتے ہیں ان کا جو اسکور ہوگا اسکور کے بیسس پر آپ کو آپ کو این ایٹی میں ایڈویشن مل سکتا ہے تیس این ایٹیز ہیں اس کا بھی پرفارمنس اچھا ہے ہنڈر پرسنل پلیسمنٹ ملتا ہے جاپ کی گارنٹی ان اداروں میں آپ کو مل سکتی ہے ٹرپل آئیٹیز انڈیا نیسٹوٹ آف انفارمیشن ٹیکنولوجی آج سے تقریباً سترہ سال پہلے گورنمنٹ آف انڈیا نے انفارمیشن ٹیکنولوجی کے ڈیولپمنٹ کے لیے آپ دیکھیں ہم جس صدی میں خدم رکھ شکے ہیں اس صدی کو دنیا نے نام دے دیا کہ ٹوینٹی فرس سنچوری اس سنچوری آف انفارمیشن ٹیکنولوجی اس علمی میدان میں وہی خوامیں آگے ترقی پائے گی جو اس میدان میں درسترز رکھتے گی جس میدان میں صلاحیت پائے گی تو اس مقصد کے لیے گورنمنٹ آف انڈیا نے ایسے اٹھارہ انسٹوٹ قائم کیے ہیں جن کو ہم ٹریپل آئیٹیز کہتے ہیں انڈیا انسٹوٹ آف انفارمیشن ٹیکنولوجیز آپ کو اس انسٹوٹ میں ایڈمیشن لینا ہے تو پھر دوبارہ وہی جیڈا والی کے ایکسام دینا ہے انجنین کا اس میں اگر آپ کا انفارمیشن ٹیکنولوجی یا کمپٹر سائنس یا الیکٹرونکس اور الیکٹرونکس ٹیلیکم میکشن ایسے چار کورسے چلتے ہیں ان انسٹوٹ میں اس انسٹوٹ میں بھی جو میار ہے وہ آئیٹی سے کم نہیں ہے اور باز جو ٹریپل آٹیز ہیں اس کا کمپٹیشن آئیٹی سے آگے ہوتا ہے فر ایکسامپل ٹریپل آئیٹی ہیدراباد اس میں باز بچوں کا آئیٹی میں ایڈمیشن کے باوجود وہ چھوڑ دیتے ہیں اور ٹریپل آئیٹی ہیدراباد میں ایڈمیشن لاتا ہے ٹریپل آئیٹی گوال لیئر ٹریپل آئیٹی جو ہے آپ کا جبلپور یہ ٹاپ لیول کے انسٹوٹ میں شامل ہوتے ہیں ایسے ٹریپل آئیٹیز پورے بھارت میں اٹھرہ کی داداد میں ہیں نیشنل انسٹوٹہ فیشن ٹیکنولوجی ظاہر بات ہے کہ آپ بولیں گے ہم تو سب برخے میں ہیں پردے میں ہیں یہاں تو سب ہجاب کی اسلامی ایڈنٹیٹی کی اسلامی شناخت کی بات ہو رہی ہے آپ اچانک فیشن ٹیکنولوجی کیوں لائے دو اس کے وجوہات ہیں پہلی وجہ دنیا میں جو برانہ پن ہے ہم اس کو ایک سال ملت کی حیثیت میں دیکھتے نہیں بیٹھنے سکتے ہیں اس پسن منظر کو بدلنا پڑے گا یہ فن سیکھ کر آپ اس کو کلمہ پڑھانا پڑے گا بھارت میں مشہورم کی طرح کالیجز کھل گئے ہیں لیکن ٹاپ لیول کے سینٹر گورمنٹ کے منسٹری آف ٹیکسائل کے اندر میں جو تقریباً چوپن انسٹیٹوٹ شامل ہے اس اگزام میں اور مشہور جو ہے سات انسٹیٹوٹ ہے نیشنل انسٹیٹوٹ ٹیکنالوجی فیشن ٹیکنالوجی این آئی ایف ٹی آپ دادر ایسٹ میں آپ جا کے دیکھئے اسی شہر میں وہ انسٹیٹوٹ ہے وہ لڑکیاں وہ لڑکے جن کو اس میں شوق ہے اس فیلڈ میں جانے کا اس میں ایڈمیشن کے لیے آپ آرٹس کامرس ایم سی وی سی کسی بھی فیکلٹی کے اسٹرون سکتے ہیں ٹویلت کے بعد جنرلی اسی مہنے میں ان کا نوٹیفیکشن آتا ہے اور نیشنل لیول کے انٹرنس کے ذریعے سے اس ادارے میں ایڈمیشن ملتا ہے یہ جو بچے ہیں یہ بچے اپنا وہ فن سکھ کر دنیا کی جتنی فیشن انڈسٹریز ہے بڑے بڑی گارمنٹ انڈسٹریز ہے گارمنٹ انڈسٹریز کو چلانے والے بنتے ہیں مجھے ابھی افسوس ہوا میرے دوست آئے ہیں بھیونڈی سے بھیونڈی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہاں کی سبا سنا رہا تھا اسی ٹوپک پر ڈسکیشن میں ایک سندھی خاتون ہے وہاں سے مال قرید کا وہاں سے سلواتی ہے اور مسلم جہاں تیرہ کنٹریز میں اپنا جو پرڈکٹ بیشتی ہے اور اس کے انٹریکشن کے لئے کمیونکیشن کے لئے دو علماء اس نے رکھے ہیں جو عربی میں سے انگریزی میں ٹرانسلیشن کرتے ہیں کیا بات ہے ملت میں اس طرح کے صلاحیت پیدا کر کے آپ کو چھانے کا موقع ہے راو مٹریل آپ پیدا کرتے ہیں آٹ آپ دے دیتے ہیں لوگوں کو اس آٹے سے پچاسوں چیزیں بنا کے وہاں مارکٹ پر چھا جاتے ہیں اور آپ اپنا پسینہ بہاتے ہوئے صرف ایک ہی چیز مارکٹ میں دیتے ہوئے صدیاں گزار چکے ہیں اس میدان میں برحل آنے کے ضرورت ہے نیشنل انسٹوٹ آف ہاٹل منیجمنٹ کیٹرنگ ٹکنولوجی یہ تقریباً 38 انسٹوٹ ہے گورنمنٹ آف انڈیا کی منسٹری آف ٹوریزم کے انڈر میں ہاٹل منیجمنٹ میں لڑکوں کے لئے مشورہ دیں گے ہم صرف لڑکیوں کے نہیں دیں گے یہ جو گورنمنٹ آف انڈیا کی ہنڈیڈ پرسنٹ فیس مافی کے لیسٹ میں کالیجس ہیں اس کا نوٹیفیکیشن کلی کی اقبارات میں آیا ہے وہ بچے جو 11, 12 کومرس سے یا سائنس سے MCVC سے کرتے ہیں وہ الیجیبل ہے نیشنل لیول پر اس کا انٹرنس اقسام ہوگا اس کا انٹرنس کندرڈ کرتا ہے اگنو اندرہ گاندی نیشنل لیول اوپن یون سیٹی اس کا انٹرنس کندرڈ کرے گا انٹرنس ہوگا اس کا اپریلیا میں کے مہنے میں اس ڈگری کو کہتے ہیں بی اے سی ہاسپیٹیلیٹی منیشمنٹ اگر یہ کورس بچے نے کیا ہے تو منیسٹری آف ٹوریزم کے انڈر میں جو ٹاپ سیون انسٹیٹوٹ ہے ان کا ڈائریکٹ آئے فائر سٹار ہوتل سے ہے اور ہنڈر پرسنٹ ریکروپمنٹ ان کا ہوتلز میں ہوتا ہے انڈیان انسٹیٹ آف سائنس ایڈوکیشن ریسرچ پیارے بچوں ایزرات بہت سنجیدگی سے توجہ دینے کی ضرورت ہے ہم صرف پیکیجز تنخواہیں اس کی پیچھے نہ بھاگیں بلکہ اس ملک میں آپ کا مقام آپ کا مرتبہ آپ کی صلاحیتیں کہ ساتھ ساتھ پوری ملت کے مرتبے میں کیسا اضافہ ہو سکتا ہے اس کی طرف بھی توجہ پچھلے چالیس سال سے اس ملک میں بیسک سائنسز کے اچھے ایکسپورٹ پیدا نہیں ہو رہے ہیں جتنے بڑے سائنٹس پورے ملک میں ہیں آپ دیکھیں کہ ان کی عمرے اسی سال سے زیادہ ہو چکے اب اول کلام ابھی اندخال کر گیا اے پی جے کا اس کے بعد جو مارشل کر کاکرڑ کر کیمسٹری کے ایکسپورٹ جتنے بچے ڈاکٹر راؤ جن کو نومیل پرائز ملا ہے وہ سب کے سب آپ دیکھیں گے کہ وہ ایٹی کروس کر چکے ہیں مائکرو بیولوجی میں سائنٹس کیسے میں لیں گے اور کسی ملک کی ترقی بیسک سائنسز کا ڈیولپمنٹ میں ہوتی ہے اس لئے گورنمنٹ آف انڈیا نے پانچ ایسے بڑے انسٹیٹوٹ اسٹیبلش کیے ہیں ایچ انسٹیٹوٹ کا بجٹ آپ دیکھیں گے پانچ سو کروڑ کے انسٹال انویسمنٹ کا ساتھ یہ انسٹیٹوٹ اسٹیبلش ہوئے ہیں انڈیا انسٹیٹوٹ آف سائنس تو یہ پانچ ہے بھارت میں آپ کے مہارشن میں پونہ میں ہے محالی میں ہے پنجاب میں کلکتہ میں ہے بھوپال میں ہے اور تیرہ اندہ پورا کرلا میں یہ پانچ سوٹ میں کیا کریں گے آپ یہ پانچ انسٹیٹوٹ ملک کے برین کو ٹیلنٹ کو جب وہ ینگ ہے ٹویلپ میں ہی ہے اس کو ٹرائپ کرنے کی یہ سکیم ہے ٹرائپ دیم وائل دیرہ ینگ ایسا نہیں کہ کہیں نہیں لگا نمبر آپ کا مبی بی ایس کو اور آئی ایم کو تو آپ مایوس ہو کر بی ایسی کو چلے جہاں اور پھر ایم ایسی کر لیں اور پھر ایسا تھا ایسا پی ایش ڈی کر لیں نو بیسٹ سائنٹیسٹ پروڈیوز کرنے کے پانچ بڑے انسٹیٹوٹ ہندوستان میں اسٹیبلیوٹ ہوں گے کتنے بچے ہیں بچی ہیں آپ کے پیس سائنٹیس بننا چاہتے ہیں پلیس ریز دے ہنڈ کون ہیں سائنٹیس بننا چاہتے ہیں بری گوڈ ہاتھ کم ہے لیکن عزم ہے پیارے بچوں اس میں یہ انسٹیٹوٹ میں جو ایڈمیشن آپ کو لینا ہے آپ کے والدین کے جیب پر ایک پیسہ خرش نہیں ہے ڈونٹ وری ابوٹ دیٹ والدین بھی ترقیب دیں اپنے بچوں کے لیے یہ انسٹیٹوٹ سیونٹی پرسنٹ پریکٹیکل تھرٹی پرسنٹ تھیورٹیکل اپنا تعلیم کا پروسس رکھتے ہیں انہوں نے پورے دنیا کے ورلڈ کلاس لاب اسٹیبلش کی ہیں اپنے پاس پڑھانے کے لیے انہوں نے برین گین کی پولیس اکتیار کی ہے آسے دس پندرہ بیس پچیس سال پہلے بھارت کے جو اچھے برین باہر باہر گئے تھے ہارڈ ورڈ اکس ورڈ کیمبریج ایم ایٹی ان سے انہوں نے اپنے سٹاف کو ہندوستانیوں کا واپس بلا ہے اچھے ہینڈسوم سیلری اس کے ساتھ آپ کو تاجب ہوگا پونا کے آئیسر میں ہندوستان کے ٹاپ لیول کے سائنٹیس ہیں مارشل کر وہ مارشل کر کیمیسٹی کے فیکلٹی میمبر کے حصے سے کام کر رہے ہیں ٹاپ لیول کے فیکلٹی سے آپ کو تعلیم حاصل کرنے کا موقع ہے ہافتے میں ایک دن دنیا کے نوبل لورٹس ہیں سائنس میں فیزکس میں کیمیسٹی میں تو وہ نوبل لورٹس سے ان کا ڈائریکٹ ہوتا ہے لائیو چیٹنگ ہوتی ہے وہ اس مچے کو کار دیا ہے پورے بھارت میں آپ گھمیئے کسی بھی لیب میں آپ کو فری انٹری ہوگی کسی بھی لیب میں جا کے آپ کچھ ایکسپریمنٹ کر سکتے ہیں ان بچوں کے لیے وہاں پر پانچ ہزار روپیے پر مند سٹیپ فنڈ ہے اور رہنے کا کھانے کا انتظام انتہائی سبسیڈائز ریٹ میں بہت سے غریب بچے ایسے ہیں جو دو ہزار روپیے خرچ کرتے ہیں تین ہزار روپیے گھر پہ پہنچتے ہیں والدین کے جیب پر کوئی بار نہیں ہے اور یہاں سے جتنے بچے فاری ہو گئے ہیں یہاں کورس کیا ہوتا ہے انٹیگریٹڈ ایم ایس سی آپ ایک بار ٹویل کے بعد داخل ہو گئے داخل ہونے کے بعد آپ کا بی ایس سی ہو جائے گا ایم ایس سی ہو جائے ایف یوانٹ ٹو کنٹی نیو اگر آپ کنٹی نو کرنا چاہتے ہیں وہاں سے پیش دی کر کے آپ نکہ سکتے ہیں لیکن ایم ایس سی سے پہلے اس ادارت کو چھوڑ نہیں سکتے آپ یہاں سے جتنے بچوں نے ایم ایس سی کیا ہے انہی بچوں نے سی ایس آئر کوالی فائی کیا ہے انہی بچوں نے نیٹ کوالی فائی کیا ہے وہی بچے جو ہے باہر کے ریسس سینٹر میں جو ہے چھا جا رہا ہے ایسے زبردست انسٹیٹوٹ آپ کے علمی صلحیت کو فروغ دونے کے لیے ہے کیا کرنا پڑے گا آپ کو ایلیونت میں سائنس سے ایڈمیشن لیجیے آپ جب ٹویلت میں ہوں گے اس وقت آئی ایسی انسٹیٹوٹ آف سائنس بینگلور آپ کا ایک انٹرنس کنڈرٹ کرتا ہے اس سکولرشپ کا نام ہے KVPY کشور ویدنیانک پروسطان یوشنا کشور ویدنیانک پروسطان یوشنا کے چار الگ الگ اگزام ہوتے ہیں اس ایکس اگزام یہ آپ دیں گے اس اگزام کے ذریعے سے آپ کو آئیزر میں ایڈمیشن ملے گا دوسرا اگر یہ اگزام نہیں دے سکے آپ KVPY تو آپ کو آئی ایٹی کا اڈوانس اگزام کالیفائی کرنا ہے جو بچے آئی ایٹی اڈوانس کالیفائی کر چکے ہوتے ہیں تو آئی سر کا وہ فارم بھر سکتا ہے تیسرا اگر آپ آئی ایٹی کے اگزام کو بیٹھے کالیفائی نہیں ہو سکے یا آپ نے اگزام کو اپیری نہیں ہو گیا تو وہ بچے جو بورڈ کے اگزام میں ٹاپ ون پرسنٹ میں آتے ہیں تو بورڈ ان کو ایک سرٹیفیکٹ ایشو کرتا ہے انسپائر سرٹیفیکٹ انسپائر کس کو ملے گا سرٹیفیکٹ سائنس کے سٹورن جو بورڈ میں ٹاپ کیا ہے ان کو ملے گا انسپائر جس کو سرٹیفیکٹ ملا ہے وہ بچوں نے آئی سر کا فارم برنا آئی سر والے اس کو شارٹ لسٹ کریں گے انٹریو کو بلائیں گے اور ان کا سلیٹ کھڑن گے یہ پروسس ہے آئی سر میں ایڈمیشن کا آپ کے لیے بہت بہترین موقع ہے بہت سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے گلوبل لیبل پر انٹیلیکشنل لیبل پر ملت کی نوائندگی انہی اداروں سے فارغ حق آپ کر سکتے ہیں اس کے آگے آپ بولیں گے کیا یہ پانچ ہی آئی سر کافی ہے اب نیشنل ایسٹوٹ آف سائنس ایڈوکیشن ریسرچ نائیزر اس میں سے ایک آپ کے شہر میں بمبئی میں بھابا ایٹر میک کے ری ایکٹر سنٹ جو ہے آپ کا ٹومبے میں اس نے بمبئی انویسٹی سے کولیبریٹ کر کے بیسک سائنس ایس میں بیسٹ ایڈوکیشن پروائیڈ کرنے کیا ایک سینٹر اسٹیبلیش کیا ہے اس کا نام ہے نائیسر اور ایک سینٹر ہے بھونے شور میں ان کا نیسٹ انڈیپیننٹ اگزام ہوتا ہے اینی ایسٹ کے نام سے اس کا نوٹیفیکیشن ڈیسیمبر کے انڈ میں یا جنوری کے فرسٹ ویک میں آئے گا اور اس کا انٹرنس ہوگا میں کے مہنے میں جو بچے ٹویل سائنس ہیں چاہے ان کا گروپ فیسس کیمیسٹری بیالوجی ہو یا ان کا گروپ جو ہے فیسس کیمیسٹری ماتہمیٹکس ہو دیاری جی بل تو اپیر ان نیسٹ ایگزامنیشن ناشنل انسٹوٹ آف ڈیزائن ڈیزائننگ میں چاہے ہوا آپ کا فرنیچر ڈیزائن ہو اٹم ممبال ڈیزائن ہو آپ کا ٹیزائن میں سب سے ٹاپ کا انسٹوٹ احمد آباد میں ہے وہ ابھی بارویے سائنس کے بیسس پہ ہوتا ہے اس کا ابھی نوٹیفیکشن آ چکا ہے جو انٹرسٹڈ بچے ہیں جن کے بہن بھائی وہ ابھی ادھر ہیچارہ کرتے ہیں ناشنل ڈیفنس اکاڈیمی آپ کا ملاہ میں نیشنل لیول پر ڈیفنس میں ہندوستان کی فوج میں آفیسر کیادر تیار کرنے والا یہ سب سے بڑا انسٹوٹ ہے مہارشتہ کی پونہ شہر میں نیشنل ڈیفنس اکاڈیمی میں آرمی، ائر فورس، نیوی یہ تینوں سیکشن میں کام کرنے کے لیے ٹاپ لیول کے آفیسز تیار کرتے ہیں ڈو بچے ٹوال سائنس کے ہوتے ہیں وہ ایپیر ہو سکتے ہیں سال میں دو مرتبہ ایگزام ہوتا ہے ان کا اپریل میں اور ڈیسمبر کے مہنے میں چھے منہ میں ایک بارت امتحانہ ہوتا ہے وہ بچے جن کا ماتھرمیٹکس اچھا ہے جن کا جی ایمیڈی ہے جنرل میلٹر لیابیلٹی اچھی ہے جن کا فیزیس اچھا ہے جن کا کیمیسٹری اچھا ہے وہ بچے تیاری کر کے اس میں ایڈیمیشن لے سکتے ہیں آگے نورٹھ اسٹرن ریجنل انسٹوٹ آف سائنس ان ٹیکنولوجی بیسک سائنس کے اسٹوانٹ ہے انڈین انسٹوٹ آف ٹوریزم اینڈ ٹریول مینجمنٹ آپ کا معلوم ہے کہ ہندوستان ٹوریزم میں بہت ترقی کر رہا ہے اعتراف کے چھوٹے چھوٹے ممالک کی ترقی کر دیکھتے ہوئے بھارت نے بہت تیزی سے اس کی پلاننگ کی ہے اس کے بڑے تین سینٹر ہیں بھارت میں ڈگری کے بعد بی اے کے بعد بی کام کے بعد بی ایس سی کے بعد یہاں ایڈمیشن آپ لے سکتے ہیں نیشنل کونسیر فور سیمنٹ اینڈ بیلڈنگ میٹریلز یہ سیویل انجیرینگ کمپلیٹ کرنے کے بعد کا سپیشلائیز ریسرچ سینٹر ہے نیشنل انسٹوٹ آف فانڈری اینڈ فورش ٹیکنالوجی انجیرینگ کا ایک سپیشل برانچ ہے ایک انسٹوٹ ہے پورے بھارت میں جے ڈیڈیوڑلی کی تھروس میں آپ کو ایڈمیشن بھی سکتا ہے انڈین انسٹوٹ آف سائنس بینگلور یہ سائنس کے میدان میں ہندوستان کا سب سے بڑا انسٹوٹ ہے اب تک کا اور ابھی جو گلوبل لیسٹ ایک سائنس انسٹوٹ کے ڈیکلیر ہوئی ہے اس میں اس کا نمبر ایٹی نائن آیا ہے ورلڈ میں انڈین انسٹوٹ سائنس کا یہ ان کے پاس پہلے صرف ریسرچ ہوتے تھے کچھ دن پہلے پی جی کورسز شروع کیا انہوں نے اب ان کے بعد یو جی کورسز بھی سٹارٹ ہوئے باروی کے بعد آپ سائنس میں اور انڈیننگ میں مختلف کورسز اس ادارہ میں کر سکتے ہیں ٹویل کے بیسس پہ اگزام ہوگا اگر آپ کو پی جی کرنا ہے وہاں پر کی سبجیکٹ میں تو گیٹ تھرھو جانا پڑے گا گریجویٹ اپٹیٹوٹ ٹیسٹ فور انڈیننگ کا جو اگزام ہوتا ہے وہ اگزام کے تھرھو ہاں پی جی کو جا سکتے ہیں اس کے بعد ہے نیشنل انسٹوٹ آف انڈسٹریل انڈیننگ نیٹی ممبئی میں ہے آپ کے پاس پی جی کورسز ہے ان کے پاس ایم بی اے ہے وہ بچوں کے لیے جو انڈیننگ کیا بچے ہیں اسی شہر میں ہے بڑا انسٹوٹ ہے نیشنل لیول کا اس کے لیے کوشش کر سکتے ہیں سانت لوگول انسٹوٹ آف انڈیننگ اینڈ ٹیکنالوجی ان کے پاس اسپیشل ایک کورس ہے ٹیڈیشنل کورسز کے ساتھ ارہا سپیس انڈیننگ وہ نیشنل لیول پر اسٹارٹس ہے اور منسٹری اپ مانیریٹی کے آفیرز لیسٹ پہ ہیں فری فیس ریمبرسنٹ میں یہ انسٹوٹ شامل ہے انڈین انسٹوٹ آف فورین ٹریڈز باہر کے ملکوں کے ساتھ زاربات کے تجارت بڑھ گئی ہے ہم جانسے کہتے ہیں آلامی ہم منظر آمے میں بحث کرتے ہیں ہم کہ آلامی سطح پر کیا ہوا تو زاربات ہے بزنس اوپن ہو گیا بزنس اوپن ہونے کے نتیجے میں اس میدان میں بہت ٹیکنیکل ایکسپورٹ سانس کے ضرورت پڑھ رہی ہے اور اسی سکل کے ساتھ میدان میں آئیں گے تو آپ اس میدان میں ٹکیں گے اس کے لیے آپ کو یہ ایک برحال ٹاپ لیول کے انسٹیٹوٹ پوس گراجوٹ انسٹیٹوٹ ٹاپ لیول کے انسٹیٹوٹ جو بچے بچیاں ایمی بیس کرنا چاہتی یہ نیشنل لیول پر مینیسٹری آف مینرٹی آفیرز کے لیسٹ میں یہ شامل ہے آپ فری اس میں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد اسکولہ پلاننگ انڈ آرکیٹیکچر دلی یہ آرکیٹیکچر میں ٹاپ لیول کے انسٹیٹوٹ پورے بھارت کا جے ڈی 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 کی تھو اس میں ایڈمیشن ہوگا یہ بھی فیس کے تعلق سے ہنڈیڈ پرسنٹ فری ایڈمیشن میں شامل ہے آل انڈیا انسٹیٹوٹ او میڈیکل سائنسز آپ کے معلوم ہونا چاہیے اب تک کے دو سال پہلے تک آر انڈیا انسٹیٹوٹ او میڈیکل سائنسز ٹاپ لیول کے میڈیکل سائنسز ایک ہی تھا پورے بھارت میں اب سات آئی ایمز ہو گئے ہیں اگر کسی بچے نے یہاں سے ایم بی بی ایس کیا ہے تو یہاں سے ایم بی بی ایس کرنے والے بچے پورے ملک کے تقریباً کالیجز میں چھا جاتے ہیں پی جی سیکشن میں آپ دیکھئے کوئی لڑکا یہاں کے پی جی سے کم نہیں ہوتا ہے ہندوستان میں ویسے میڈیکل سائنسز میں ریسرچ بہت کم ہوئے جو کچھ ہوئے ہیں تو ان کا کارنامہ انہی ایمز والوں نے انجام دیا ہے اس لئے بھارت میں ٹاپ لیول کا ایم بی بی ایس کرنے کی خواہش مند طلبہ تعلیبات کی ٹاپ پرائیوریٹی میں ایمز ہوتا ہے ہمیشہ آپ لوگ بھی اپنے خوابوں میں اس کو رکھیے گا لسٹ اور لمبی تھی وقت بہت کم ہے تقریباً ڈھائی سو انسٹیٹوٹ ہے جو ٹاپ لیول کے ہندوستان میں چالیس ہزار انسٹیٹوٹ میں کالیجس میں ساڑھے چھے سو انسٹیٹوٹ میں میں نے آپ سے کہا اس میں سے ڈھائی سو کی پوری لسٹ وقت کی کمی کے وجہ سے مکمل نہیں کر سکے میں نے آپ کے سامنے ہارڈلی تیس سے پینتیس انسٹیٹوٹ کور کی ہیں آخر میں ہم ایک دو انسٹیٹوٹ مکمل کر کے اپنی گفتگو یہاں ختم کرتے ہیں اور بھی دیڈھائی سو کی لسٹ ہے اس کو مکمل کرنے کا وقت نہیں ہے لیڈی ہارڈنگ میڈیکل کالیج دیلی کا ہے ایک کالیج میں مکمل کرتا ہوں اپنی گفتگو وردوان مہاویر میڈیکل کالیج سفدرگا ہسپوٹل دیلی خاص بات اس کالیج کی یہ ہے اس میں دو طرح کی سیٹ ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں سبسیڈائز سیٹ ایمی بیس کے لیے کم فیس والے ایک ہوتی ہے نون سبسیڈائز سیٹ زیادہ فیس والے چاہے چار لاکھ فیس ہو تین لاکھ فیس ہو دو لاکھ فیس ہے اس کالیج کی اگر ان کا انٹرنس کالیفائی کرتے ہیں آپ تو منسٹری آف مانینٹی آفیس کے تھرو انس کی پوری فیس آپ کو ریمبس ہوتی ہے اس میں سے بھی ایمی بیس کرنا آپ کے لیے بہت زیادہ کارگر ہو سکتا ہے جپ میر ایک مشہور انسٹیٹوٹ ہے ایمی بیس کے لیے اس کا بھی انڈیپنڈنٹ انٹرنس ہوتا ہے اپنا انٹرنس کندرڈ کر کے ایڈمیشن دیتا ہے بچوں آپ کو اس ملک میں تقریباً پیلت سائنس کے بیسیس پر اڑسٹھ سے زیادہ انجنینگ کے اور میڈیکل کے انٹرنس اگزام ہیں جو بچے جو کامرس اور آرٹس فیکلٹی کے ہیں ان کو فائننس میں ان کو آرٹس فیکلٹی میں کامپیٹوٹ اگزام میں ان کے لیے میڈیا میں ان کے لیے بینکنگ سسٹیم میں ایسے تقریباً باون انٹرنس اگزام ہوتے ہیں کم وقت میں ان کا کور کرنا مشکل ہے صرف یہ تمنہ اور یہ توقع آپ سے کرتے ہیں آخر میں کہ آپ کے سامنے جو سرسری انفارمیشن آئی ہے اس پر غور کیجئے آپ کمپیٹر کے دنیا کے بچے ہیں خوشخصمت بچے ہیں انگلیوں کے پوٹھوں کو تھوڑا سا ہلائیے دنیا آپ کے سامنے رہے گی اس پر آپ فائدہ اٹھائیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان اداروں میں شاقل ہو کر اپنے کریئر کو برائیٹ بنانے کی توفیق صلاحیت اللہ تعالیٰ مرحب فرمائے سلام علیکم رحمت اللہ رحمت اللہ